اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ کل عید کی نماز ہر مجد میں جو بھی مجد بڑی ہے وہاں گورنمنٹ کے قانون کی ریایت کرتے ہوئے گورنمنٹ کے ہدایات کے مطابق اپنی اپنی مجدوں میں عید کی نماز ادا کی جائے گی عید گاہ میں نماز ادا کرنے کی گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے اس کا خاص خیال رکھیں اور وقت پر فجر کی نماز کے لیے نماز کے لیے تیار ہو کے آ جائیں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھیں تی آر این ٹی وی انڈیا یوٹیوب چینل دوستو آپ سب لوگ جانتے ہیں تی آر این ٹی وی انڈیا یوٹیوب چینل راج چھوٹی کے ہر اپ ڈیٹس آپ کو دیتی ہے دوستو کیونکہ کم سے کم دو سال سے ہم عیدگاہ کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس کرونا جو مہم ماری ہے دوستو ابھی بہت تکلیف دیتی ہے ہر انسان کو کیونکہ دوستو ابھی جو گورنومنٹ بول رہی ہے کہ آپ نے اپنے مزید کے اندر آپ نماز آدھا کریے اس کے ساتھ اور ڈیسٹینس کے ساتھ نماز پڑھئے اور کم سے کم پانچ اپنی نماز پڑھئے کر کے اس ابھی جو گورنومنٹ ہے وہ اجازت دی ہے دوستو ہمیں اس گورنومنٹ کو جو رولز فالے کرتے ہوئے نماز پڑھ لے کے توفیق ادا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو دوستو ابھی جو نماز گرے کے اندر اس کے پہلے آ کے اور بارش کا ماحول ہو کے بارش آ کر اس نماز گرے کے جو باہر ہے حصہ ہے جو باہر کا حصہ ہے وہ کٹ چکا تھا بلکل صاف ہے صاف کٹ چکا تھا جتنا اندر گناہ دی ہے وہ اتنا اندر گناہ دی دکھنے لگی تھی دوستو آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں باہر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کم سے کم ہمارے منسپل چیرمن اور چلیس فیاس صاحب اور ایمیل ایس صاحب کے اجازت کے ساتھ ساتھ اس نماز گرے کے باہر بیس لاکھ روپے انویش کرتے ہوئے اس نماز گرے کے باہر کام کرائے ہیں آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ بلکل فور کے کلاریٹی میں دیکھ سکتے ہیں دوستو اس نماز گرے کے باہر پہلے آکے اس جو دیوار دیوار کے پاس تھا پورا کٹ چکا تھا ماشاءاللہ ابھی بیس لاکھ روپے انویش کر کے اس ندیس صاحب کیا ہے اس کے ساتھ اس نماز گرے کے سامنے پورا کلیس صاحب صاحب کے ساتھ اور روڈ ڈال چکے ہیں دوستو دوستو اسی طرح دوستو ہمارے جو خاجی صاحب ہیں گوہ کے بڑے ہیں انہوں بات کرتے ہیں ان کے گوشتہ سال کی طرح سے یہ سال بھی ہمارے تیس روزے مکمل ہو رہے ہیں اور اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ ہم سے روزے ادا کروایا اور آسانی کے ساتھ روزے ادا ہو گئے کل عید ہے انشاءاللہ اور عید بھی ہم تنہا نہیں منائیں گے تنہا نہیں کریں گے ہمارے جو غریب اور ابا اور محتاج مسکین جو بھی ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی ہم اپنی خوشیوں میں شامل کریں گے اس لیے پچھلے سالوں کی طرح سے گھیوں کا جو فطرہ دیا جاتا تھا آج اس سال جو کا یعنی بارلی کا فطرہ تائی ہوا ہے اس حساب سے یہ ہر آدمی اپنی طرف سے دو سو روپے ادا کریں کیونکہ ستر روپے سے کوئی بھی عید اپنی منع نہیں سکتا اور عید نہیں کر سکتا اور جو روزوں کی طرف سے فدیہ دیا جاتا ہے وہ بھی ہر روزے کی طرف سے دو سو روپے فدیہ ادا کریں دو سو روپے میں ایک آدمی ایک دن کا کھانا کھا پی سکتا ہے اس سے کم ستر روپے پچاس روپے سانٹ روپے جو بھی ادا کیے جاتے ہیں یہ اس میں عید نہیں ہوتی اس لیے سو سمجھ کر حدیث میں اور بھی تین چیزوں دو چیزوں کا ذکر ہے پہلے خجور اس کے بعد کشمش خجور جو اور گھیوں ایک ہی چیز کا ہم دیتے آیا ہیں اس لیے جو کا آپ دیں خجور کا حساب لگائیں تو ساڑھے پانچ سو ہوں گے اور کشمش کا حساب لگائیں تو اور بھی زیادہ ہو جائیں گے اس لیے درمیانہ فطرہ اور درمیانی خیمت کی چیز جو ہے اور جو کی خیمت لگائی گئی تو ساڑھے تین کلو جو کی خیمت دو سو روپے ہوتی ہے دو سو روپے فطرہ دیں اور جو روزے نہیں رکھتے ہیں روزے رکس نہیں سکے معذور عذر ہونے کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا بڑے ہونے کی وجہ سے وہ اپنی طرف سے ہر روزے کی طرف ہر روزے کے بدلے میں دو سو روپے دیں اور یہ اس کو فدیہ کا جاتا ہے اور فطرہ ہی فدیہ کی شکل میں دیا جاتا ہے اور تمام بھائیوں کو جہاں کئی وہ مسلمان رہتے بستے ہیں اور تمام اس ملک میں رہنے والے بسنے والوں کو میری طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے ہم عید مبارک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام عالم میں امن و امان چین و سکون پیدا فرما جہاں بھی لڑائی جھگڑے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور فرما دے اور چین سے رہنے کی اللہ توفیق اطافت محترم جگہوں کی ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی خیال کرنا چاہیے ہم تمہاری عبادت گاؤں پر کسی طرح کا کوئی ہمارا کوئی کامنٹ نہیں ہوتا کوئی ہم اس کے تعلق سے کوئی بات نہیں کہتے تو ہماری عبادت گاؤں کی بھی آپ احترام کریں اور جو کچھ مجید اقصہ میں ہوا ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اللہ کرے کہ ہمارے خبل اول جو ہم سے ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا وہ پھر سے ہم کو عطا فرمایا اور ہم کو اللہ تعالیٰ فتح اور چین سکون عطا فرمایا فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ بھرپور مدد فرمایا اور تعاید و نصرت فرمایا بہت شکریہ دوستو ہمارے ویڈیو دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کریے دوستو ہمارے چانل یوٹوپ چانل دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ دوستو